محمد بن سلمان بڑی مشکل میں پھنس گیا سعودی عرب میں تباہی کا آغاز ہو گیا معاشی طور پر کمزور ہوتے سعودی عرب پر دشمنوں نے اب تک سب سے بڑا حملہ کر دیا محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی جان کو شدید خطرات لاحق سعودی عرب کی فوج نشانے پر آ گئی سعودی عرب اور پاکستان میں ہنگامی رابطہ محمد بن سلمان نے عمران خان اور جنرل باجوا سے مدد مانگ لی کیا پاکستان سعودی عرب میں اپنی فوج تائنات کرنے جا رہا ہے اہم سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کی فوج پر کہاں اور کس نے حملہ کیا اور کیسے محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ناظرین اکرام پاکستان سے دور ہونے کا انجام سعودی عرب پر قیامت ٹوٹ پڑی محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں محمد بن سلمان کی کمزوری ساری دنیا کے سامنے آگئی سعودی عرب کی فوج میں تباہی مچ گئی آل سعود کی اہم شخصیات دشمن کے نشانے پر سعودی عرب نے ہنگامی طور پر پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی عمران خان اور جنرل باجوا نے راہیل شریف کو اہم تاسک سومتیا کیونکہ حوسی باغیوں نے سعودی عرب کے مغربی شہر ابحا کے ہوائی اڈے پر ڈران سے حملہ کر دیا جس نے بڑی تباہی کا خچہ ظاہر کر دیا ناظرین اکرام خبر کے مطابق ڈران حملے کے باعث ائرپورٹ پر کھڑے کمرشل تیارے میں آگ بھڑک اٹھی تاہم آگ پر جلد کابو پا لیا گیا عرب میڈیا نے مزید بتایا کہ یہ کمرشل تیارہ نیجی ائرلائن کی ملکیت تھا ادھر عرب عسکری اتحاد کے ترجمان نے اس حادثے کی تصدیقی ہے اور کہا کہ کمرشل تیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے ناظرین اکرام امریکی وائٹ ہاؤس نے یمن میں سرگرم خوصیوں کی طرف سے سعودی عرب کے ابحا ائرپورٹ پر ڈران حملے کی مضمت کی ہے پریس سیکیریٹی جین ساکھی نے میڈیا کے نمائندوں کوئی سامنے ایران کے پروردہ ملیشیا کو یمن میں جنگ کو توالت دینے پر حدف تنقید بنایا انہوں نے کہا کہ ہم ابحا میں سعودی عرب کے سیویلین ہوائی اڈے پر ہاؤسیوں کی جانت سے کیا جانے والے حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب خصوصی ایلچی لینڈر کنگ خطے میں اپنے پہلے دورے پر روانہ ہو رہے تھے دوستو سعودی عرب پر آئے روز حملوں میں ایسا لگتا ہے کہ ہاؤسی سعودی عرب بشمول سیویلین شہریوں پر آئے روز حملوں کے ذریعے یمن کی جنگ کو طول دینے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین اکرام بائٹ ہاؤس کی اہددار کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی سفارتی تعلقات اور خطے میں دوسرے ہمخیال سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں فرانسیسی خبر رسان ادارے اے ایف پی کے مطابق محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھی حملے کی مضمت کی ہے ترجمان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہاؤسی صدر جو بائیڈن کی طرف سے امن مذاکرات شروع کرنے کی کوشش میں تعمیری طور پر شامل ہوں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ رائس نے نامینگاروں کو بتایا کہ یمن جنگ کا کوئی فوجی حل نہیں ہم پھر ہاؤسیوں سے فوری طور پر ان جارہانہ کاروائیوں کو بند کرنے پر زور دیتے ہیں واضح رہے کہ فاشنٹنگ نے یہ بیان ابہا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بارودی ڈران سے ہاؤسیوں کے حملے کے چند گھنٹے بعد جاری کیا ہے ناظرین اکرام جنرل باجوا کے دورہ سعودی عرب کے ایک ہی روز بعد وزیر آزم عمران خان نے بھی بروقت اقدام کرتے ہوئے پاکستان سعودی عرب تعلقات میں تناؤس سے متعلق قیاس آرائیوں کو قطعی طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا بلاخر ولی اہد شہزادہ محمد بن ثلمان کے چھوٹے بھائی اور نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن ثلمان نے قیاس آرائیاں پھیلانے والوں کو اپنی اس ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا اپنے بھائی پاکستانی فوج کے چیف اف سٹاف عزت معاب جرنل کمر جاوید باجوا سے میری ملاقات ہوئی ہم نے دو طرف سو بیاسی کو تیپ آنے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشتی میں استوار ہیں اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے زمن میں معاونت فراہم کرتا ہے پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تائنات ہیں پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راہیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشتگردی جنرل باجوا کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کے جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شکوش شبہات سے بالاتر ہیں لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں میں پاکستان میں دس برس سعودی عرب کے صفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان سعودی عرب تعلقات ثبوتاج کرنے کی حالیہ سازی سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیاں ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی عمانگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے مل کھاتا ہو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان بھرتا ہوا سیاسی تعاون باہمی طور پر مربوط علاقائی پالیسز اور حکمت عملی تشکیل دینے کا تقاضہ کرتا ہے سعودی عرب پاکستان کو اہم مسلمان ملک سمجھتا ہے میں یہ بات پاکستان سے متعلق اپنے آجیزانہ علم اور بطور ایک سعودی شہری کہہ رہا ہوں جو تقریبا نصف دہائی قبل صفارتی ملازمت سے ریٹائرڈ ہوا ہے پاکستان کو یقیناً اس بات کا علم ہے کہ سعودی عرب بہتری کی سمت گامزن ہے اس مقصد کے لیے وہ نوجوانوں اور تعلیم یافتہ افراد اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششاں ہے مسلم امت کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں یہ جاننا ازہد ضروری ہے کہ سعودی عرب کی سوچ کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے میں یہاں مملقت کا تاریخی پسمنظر مختصراً پیان کرتے ہوئے حال یا محرکات پر روشنی ڈالوں گا اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی ساکھ متاثر کرنے کی سازش خلیجی ملک قطر کے ذکر کے بعد ادھوری رہے گی قطر طاقتور علاقائی تنظیم خلیج دعون گانسل جی سی سی کا رکن ہے جی سی سی کی انیس سو اکیاسی میں تشکیل کا مقصد رکن ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے بچتے ہوئے ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنا تھا ایران جی سی سی کے رکن ملکوں کی حکومتوں کو غیر مستحق کرنے کے لیے دہشتگرد قرار دی جانے والی تنظیموں کا سہارا لینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ایران اسی وجہ سے آج ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے ایسے میں قطر کا تہران سے دوستی کا ہاتھ ملانا انتہائی عجیب بات لگتی ہے ناظرین اکرام سعودی عرب اور متعدد دوسرے عرب ملکوں کے پاس دو ہزار سترہ میں قطر کے بائیکارڈ کے سوا کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں بچا تھا ترکی اور ایران جیسی غیر عرب قیادت سے راہ رسم اور بنانا چھوڑ کر قطر کے رہنوہ ہمسایہ عربوں کے ساتھ امن اور یگانگت سے رہنا شروع کر دیں تو پیدا ہونے والے بہران اپنے آپ ختم ہو جائے گا اب تک بیان کردہ سیاسی اور جغرافیائی حقائق یہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ امت مسلمہ کے امن اور اتحاد کو داخلی طور پر کون سے خطرات لاحق ہیں درپیش چیلنجز سے اگار رہنے کے لئے ان کی نشاندہ ہی ضروری تھی تاکہ اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا جا سکے ایک نہ ایک دم مسلمانوں کی تقسیم کی سازش رشانے والے اپنے انجام سے دوچار ہوں گے مکہ اور مدینہ جیسے مقامات مقدسہ تہران جا استمبول نہیں دنیا کے عربوں مسلمان بابہ کی سمت مو کر کے دن میں پانچ وقت نماز ادا کرتے ہیں یہ سعودی عرب پر ہی صرف اور صرف اللہ کا انام ہے ان سے حقوق کے تحفظ اور عدل کے اصولوں اور شفافیت کو مضبوط بنانے میں مدد ملے انہوں نے کہا کہ پہلے واضح قانون سازی نہ ہونے کی وجہ سے قانونی تصریحات میں بہت فرق پایا جاتا ہے انہوں نے اس فرق کو دور کرنے کی غرض سے ہی عدلیہ میں نئی اصلاحات کا اعلان کیا ہے اور گزشتہ چند سال کے دوران میں قانون سازی کا ماحول بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقتماعت کیے گئے ہیں ان کے تحت نئے قوانین اختیار کیے گئے ہیں اور موجودہ قوانین میں اصلاحات کی گئی ہیں جس پر سرکاری بیان کے مطابق ولی اہد نے کہا کہ ان قانونی اصلاحات کا مقصد انسانی حقوق کا تحفظ نیز جامع اور پائدار ترقی کا حصول ہے اس سے سعودی عرب کی عالمی سطح پر مسابقت کی صلاحیت کو تقویت ملے گی کیونکہ ادارہ جاتی طریقہ کار کو محروضی اور واضح بنایا جائے گا شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے اعلان میں کہا کہ شخصی حیثیت سے متعلق قانون کو حتمی شکل دی جا رہی ہے یہ ان چار مجووزہ قوانین میں سے ایک ہے جنہیں متعلقہ ادارے تیار کر رہے ہیں انہیں واضح کیا کہ ان مجووزہ قوانین کو قانونی عمل کے این مطابق مزید غور اور جائزے کے لیے وزارتی کانسل اور متعلقہ اداروں کو بھیجا جائے گا پھر انہیں مزید غور اور منظوری کے لیے شورہ کانسل میں پیش کیا جائے گا منظوری کے تمام عمل سے گزرنے کے بعد ان قوانین کو مملکت میں نافذ کر دیا جائے گا دوستو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین دوستی بھی مشہور ہے ایسی صورتحال میں زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات کی راہ پر گامزن ہوگا ان کا خیال ہے کہ شاید سعودی عرب پوری طرح کھل کر اسرائیل سے تعلقات نہیں بنائے گا اور اس کے پیچھے وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ مذہبی معاملات کی بات کریں تو مشرق وستہ میں سبھی سعودی عرب کی جانب دیکھتے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے لیے کھلے عام یہودیوں کا ساتھ دینا مشکل ہو سکتا ہے اگرچہ سیاسی طور پر سعودی کئی سالوں سے اسرائیل کے ساتھ ہے اندرانی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے انڈیا اور اسرائیل کے مابین ائرلائن شروع کرنے کے لیے انڈیا کو اپنی فضائی حدود کی استعمال کی اجازتی ہے اسرائیل کے بارے میں سعودی رویہ کس طرح بدلہ ہے یہ اس کی ایک مثال ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ